محمد آمیر اب اپنی ڈیٹائرمنٹ سے واپس آ رہے ہیں اب لمبے سامن کے بعد جو ہے محمد آمیر نے واپسی کر لی ہے انہوں نے اچھا جدائی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے دوبارہ کھیلیں گے محمد آمیر نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ نیسن کے لیے ہمیشہ ایویلیبل ہیں جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوگی آئیویل بھی دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی ایویلیبل ہوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سیلیکشن میں محمد آمیر کی بھی ہو چکی ہے ٹیم میں واپسی ٹی ٹوئنٹی ویشو کپ دوزار چوبیس میں محمد آمیر آپ کو کھیلتے ہوئے پاکستان کی طرف سے نجر آنے والے ہے اور آپ پاکستانی گین بازوں کا سامنا کرنا آسان بلکل نہیں ہوگا محمد آمیر وہی کھلاری ہیں جنہوں نے دوزار سترہ کی چیمپینس ٹروفی میں اس کے ورلڈ کپ میں بھی روحید شرمہ کو انہوں نے بڑی ڈربل کی تھی روحید شرمہ کو بار بار جس کھلاری نے اپنے نشانے پر لارکھا ہوا ہے محمد آمیر وہ واپسی کرنے والے ہیں حال یہ نہیں ہے دوستو کہ محمد آمیر نے پاکستان کے لئے کیسا کیا ہے انڈیا پاکستان کا ناج جون پانچ یا چھے کو ہونے والا ہے اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ نے آئی لائیس میں دیکھ لیا ہے چند سیکنڈ کے بعد ہم کملوری کے طرح جلتے ہیں دوستو پی ایس ایل میں مشاندار کردگی دکھانے والے محمد آمیر کی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہو گئی ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے گئی ہے کچھ دن پہلے اماد عصیم نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لی تھی اب ٹی ٹوئنٹ ویلڈ کپ میں محمد آمیر اور اماد عصیم کھلیں گے بھارتی میڈیا محمد آمیر کی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے حوالے سے بہت ہی خوف نظر آ رہا ہے نو جون کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹوئنٹ ویلڈ کپ میں میچ بھی ہونے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر نیر میڈیا کیا رہا دیا ملہ ہے چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کی ایک دفعہ لیں گھر شیئر بھی کر دیں چلے ہم کمر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن آئی پیل کے دوسری طرف ایک بہت بہت بڑا اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے جو اپ ڈیٹ ہے پاکستان کرکٹ کو لے کر کیونکہ پاکستان کرکٹ کا ایک خونکھار تیز گیند باز ایک سوئے پر اس کھلاری پر فائن کا فائن کہہ سکنے لگا تھا بین لگ گیا تھا اس کھلاری پر فکسنگ ایلیگیشنز تھے اس کے بعد سزا کاتی خود پاکستان ٹیم کے لئے کمباک کیا پاکستان کو دوہزار سپنا کی چیمپئنس ٹروفی کا خطاب جتایا اس کے بعد اس کھلاری نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اپنے کرکٹ کے کھیل کو انہوں نے الویدہ کہہ دیا تھا لیکن آج ہی ایک اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آیا ہے جہاں پر خود محمد آمیر نے اپنے سوشل میڈیا ہانڈلز پر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ محمد آمیر اب اپنی ڈیٹائرمنٹ سے واپس آ رہے ہیں اپنی ڈیٹائرمنٹ سے محمد آمیر ہمیں کمباک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے لئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی سیلیکشن کے لئے محمد آمیر جو ہے وہ یہاں سے اویلیبل رہنے والے ہیں محمد آمیر وہی کھلاری ہیں جنہوں نے دوزار سترہ کی چیمپینس ٹروفی ہمیں روحید چھرمہ کا اوٹ لیا تھا دوزار انہیس کے ورلڈ کپ میں روحید چھرمہ کو انہوں نے بری ٹربل کی تھی روحید چھرمہ کو بار بار جس کھلاری نے اپنے نشانے پر لارکھا ہوا ہے محمد آمیر وہ راپسی کرنے والے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے اس بار محمد آمیر کا قویٹا گلاریٹرز کے لئے کھلتے ہوئے پی اے سیل میں پرفارمنس کافی زیادہ شاندار رہا تھا بہت پڑی رہا بولنگ محمد آمیر وہاں میں واپر کرتے ہوئے نظر آئے ایون کل اگر ہم بات کریں تو اماد وسیم نے دھی ریڈائرمنٹ سے واپس آنے کا وہ ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اب محمد آمیر کا کمبک کرنا کہیں نہ کہیں پاکستان کے بولنگ اٹیک کو جو ہارے سو آف کے ساتھ کچھ اتنا زیادہ بہتر اور کانفرینٹ سا نظر نہیں آ رہا تھا وہ اب آپ کو اور بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے برکی ہیں اب اس میں بڑا سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ محمد آمیر نے پاکستان کے لئے کیسا کیا ہے انڈیا پاکستان کا مات جون پانچ یا چھے کو ہونے والا ہے جون پانچ کو ایف ایم آٹ روں انڈیا پاکستان کا مات بتائیے گا جب انڈیا پاکستان کا مات جو گا اس میں روہد شرما کے سامنے بکاوس لیفت ہانڈ پیسر وسز روہد شرما یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے 2017 میں محمد آمیر نے یہ کارے کیا تھا روہد شرما کو تربہ آؤٹ کیا تھا 9 جون پانچ کو معاف کیجی انڈیا پاکستان لیکن اگر محمد آمیر وسز روہد شرما کے آنکرے بھی دیکھ لے جائیں گے تو اس میں یہ ایک بات کہنا کہ ضرور ہے کہ آمیر نے روہد کو بار بار ٹربل دیا ہے ورہاٹ کولی بھی اتنا زیادہ لیفت ہینے پیسر سے سامنے easy نہیں نظر آتے ہیں so yes this is a point wherein to say کہ ہاں محمد آمیر کا کمبیک ایک بہت بڑی defining call کرینا کی ضرور ہو سکتی ہے آج پاکستان اور پاکستانی فانس کے لیے بڑا دن ہے وہ اس لیے کیونکہ محمد آمیر کی واپسی ہو گئی ہے محمد آمیر 77 سال کے عمر میں ہی انہوں نے ریٹارمنٹ کی گھوشنا کر دی تھی کیونکہ وقار یونوس کے کوچنگ کاریکال میں وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے ورکلوڈ زیادہ دے رہے تھے منز ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا تھا اور کچھ انبن وغیرہ ہوا تھا ریشنگوں کے بھیتر اور اس کے بعد جو ہے ریٹارمنٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا اب لمبے سامنے کے بات جو ہے محمد آمیر نے واپسی کر لی ہے انہوں نے اچھا جدائی ہے کہ وہ پاکستان کیلئے دوبارہ کھیلے گئے تی ٹونٹی ویشوکب 2024 میں محمد آمیر آپ کو کھیلتے ہوئے پاکستان کی طرف سے نجر آنے بالے ہے اس سے پہلے ایمان واسین جو کہ محمد آمیر کے دوست ہے انہوں نے بھی ریٹارمنٹ سے واپسی لی تھی کیونکہ پی سی بی کے چیئرمن محمد آمیر نے ان سے بات کی تھی اور شاہن شاہ فریدی نے بھی انہیں فون کیا تھا کہ آپ ریٹارمنٹ سے واپسی لی لیں کیونکہ پاکستان کرکیٹ کو آپ کی ضرورت ہے اور آج شام میں محمد آمیر نے ایک لمبا پوست لی کھا ہے اور اس کا پورا جو ایک سار بنتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تی ٹونٹی ویشو کپ 2024 کے سیلیکشن کے لیے میں ایب لیول ہوں اور اگر آپ مجھے چاہے تو ٹیم میں آپ رکھ سکتے ہیں آج میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ محمد آمیر ابھی بھی پاکستان کی طرف سے موسٹ سکل فل گیند باج آپ اسی کیا سکتے ہیں پلس تذربیدار گیند باج ہیں تو ایسے میں بڑے ٹونٹ آمنٹ میں محمد آمیر جیسے پلیئروں کو اچھے طریقے سے یوچ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے وہ کام بھی آ سکتے ہیں پاکستان میں اس سمیں ریٹائرمنٹ سے واپسی کا دور چل رہا ہے پہلے اماد وسیم نے اینانس کیا کہ وہ ریٹائرمنٹ سے واپس آ رہا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ایویلیبل ہے اس کے بعد اماد سے بھی کچھ اور پرانے چچا جان محمد آمیر نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ نیسن کے لیے ہمیسہ ایویلیبل ہیں جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوگی اور انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی ایویلیبل ہوں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سیلیکسن میں دیکھیں چاہے محمد آمیر ہو چاہے اماد وسیم دونوں اچھے کرکیٹر ہیں اماد وسیم ابھی بیک ٹو بیک جو پی ایسل میں لاشت تین میچ میں جبردست پرمومنس کی ہے اس سے ان کی ڈیمانڈ کافی سکائے ہائی ہو گئی ہے پرلی محمد آمیر اس کے پیچھے بہت لوگ بابا راجم کو بلیم کرتے ہیں کہ آمیر کو واپس نہیں آنے دے رہے لے جی اماد وسیم کے بعد محمد آمیر کی بھی ہو چکی ہے ٹیم میں واپسی ہم نے آپ کو بتایا تھا تین چار ماہ پہلے کہ محمد آمیر کی اور اماد وسیم کی پاکستانی ٹیم میں واپسی ہورے جا رہی ہے اور اب پاکستانی گین بازوں کا سامنا کرنا آسان بلکل نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا محمد آمیر بڑی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اماد وسیم بڑی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں نسیم شاہ بڑی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں تو بھئیہ محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان ٹویٹر پر کیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ واپسی لے رہا ہوں اور میں پاکستانی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ